سب سے پہلے نا شاہ نواز کو میں نے نا اس کو سیکل لے کے دی سیکل پہ تھوڑا سا نا ویلنگ کر رہتا تھا شاہ نواز تو تھلکہ لگا اس کا ہاتھ سیٹ ہو گیا نا حالانکہ مجھے سیکل کا اتنا وہ نہیں تھا صرف میں نے نا اس کا ہاتھ دیکھنا تھا جب وہ تھوڑا سا بریکنگ اس کے ہاتھ میں آگئی پھر میں نے اس کو سیونٹی لے کے دی سیونٹی پہ نا یہ نا پاؤں لگا کے ویلنگ مار رہا تھا ہاتھ سمجھ لو کہ نا تھوڑا بہتا اس کا سیٹ ہو گیا پھر میں نے اس کو کہا یہ جب یہ سیونٹی پہ اس نے گیم سیکھی لی تھوڑی بہتی پھر ہونڈے پہ فرس ٹیم ہونڈے پہ میں نے اس کو نا سمجھ لو کہ نا مینہ بھی نہیں آکے شاہ نواز کا ہاتھ سیٹ ہو گیا ایک روحانی باپ ہونے کے ناتے اچھا لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ امزہ صاحب ہیں یہ کس چیز میں استاد ہیں کہ شاہ نواز اور یہ شاہ پر کی عمر میں کیا فرق ہے دونوں ہم عمر تھے نئے لے لے شاہ پر مدسر کی بہت نئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپگڈ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مدسر رشید آپ کی حضرت میں حاضر ہے اور آپ دکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں کوئی سندھکانوں کے میرا سلام جتو ناظرین شاہ نواز آپ کو پتا ہے اس ٹائم ملک پاکستان میں ٹک ٹوک کی بات کریں سنیک کی بات کریں ٹویٹر کی بات کریں سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی ہیش ٹیک لگ رہا ہے کہ جسٹیس فور شاہ نواز آج ان کے استاد جو کہ روحانی باپ کا رتبہ رکھتے ہیں بچپن سے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور شاہ نواز کی قبر بلکل سامنے ہیں اور دکھے میں کہتا ہوں صفح ماتم ہے ان سے یہ انٹریو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک پاکستان کے تمام چینل پر ان کے انٹریو ہو چکے ہیں والدہ کے ماموں کے بھائی کے لیکن ابھی تک ایکشن کی ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سر آپ کا نام کیا ہے شیخ حمزہ شیخ حمزہ سر ہمیں بتائیں کہ دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ کافی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ بچپن سے آپ شاہ نواز کو دیکھ رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں بڑا پیار ہے بڑا فرینک آپ کے ساتھ وہ حاصل کھیل رہا ہے سر مجھے بتائیں کس ٹائپ کا لڑکا تھا لوگوں کو ذرا یہ سب سے پہلے بتائیں کہ ایک استاد ہوتا ہے وہ ایک باپ کی نظر ہوتا ہے یہ تو پورے ملے والوں کو پتا ہے اور ملے سے لاوہ بھی سب کو پتا ہے جتنے بھی یہ اس کے فین تھے سب کو پتا تھا یہ جب شاہ نواز پکڑا گیا ہے یہ کوئی ڈیکیٹ نہیں تھا یہ جو جنہوں نے مارا ہے اس پارٹی نے تھانے پہ پیسے دیئے کہ شاہ نواز کے اوپر ڈیکیٹی کا کیس ڈالو یہ پیسے پکڑو اور اس کو گھندا کرو اور شاہ پڑ جو لڑکے تھے شاہ پڑ کے لڑکے اور شاہ پڑ وغیرہ جب سمجھ لوگو شاہ نواز رونڈ نکالتا تھا دی ایچے کم سے کم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے تھے دو گھنٹے تین گھنٹے انتظار کر رہے تھے شاہ نواز نے آنے آج تو اس کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے جب رونڈ شاہ نواز نکالتا تھا کہ سمجھ لوگو کے آٹھ سو لڑکا آزار لڑکا پانچ سو اتنا لڑکے ہوتے تھے کہ شاہ نواز آرہا ہے چلو رونڈ نکالتا تھا جب رونڈ نکالتا تھا وہ شاہ پڑ کے لڑکے جان بوجھ کے نا کچھ ایسے لڑکے بیٹھے تھے دس لڑکے آٹھ لڑکے کہ اس کا رونڈ حراب ہو جائے حراب ہو جائے کہ یہ شاہ نواز گندہ ہو جائے کہ اس کو پولیس آکر گھر سے اٹھا لے یہ گندہ ہو جائے بس وہ تارگردوی لڑکے ہوتے تھے اس کے جو جو شاہ پڑ کے لڑکے اور شاہ پڑ وغیرہ اچھا ستا جی میں بتائیں کہ دیکھیں آپ نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے آپ اس کی نیچر سے بھی واقع تھے اس کے اچھے برے سے بھی واقع تھے کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں مجھے بتائیں آپ کو بچپن سے پتا تھا شروع سے پتا تھا کہ اس کی دشمنی چل رہی ہے کسی گینگ کے ساتھ نہیں نہیں وہ شاہ پڑ جو لڑکا تھا بہت پرانا بیلر تھا بہت اس نے محنت کی لیکن اتنی اچھی گیم نہیں تھی رون اس کے ساتھ جو لڑکے ہوتے تھے سمجھ لو کے تیس پین تیس چالیس لڑکے ہوتے تھے اس کے ساتھ اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ شاہ پڑ کے ساتھ اتنا لڑکا ہوتا ہے ایسے تو میرا بیستی ہو رہی ہے اور جو شاہ پڑ رون نکالتا تھا حالانکہ اس پہ کافی لڑکے ویلر تھے وہ ویلنی مارتے تھے کیوں شاہ نواز ایک برینڈ تھا جو ہاں گیم کرتا تھا نا شاہ نواز اس کے آگے کوئی پیانی اٹھاتے تھے لڑکے کیوں عزت کرتے تھے ساری تو یہ شاہ نواز کی انیس سال عمر ہے یہ تو بچہ ہے پھر اس کا کیا مقابلہ اس کے ساتھ اصل میں اس کی گیم اینڈ تھی اس کے علاوہ سمجھ لو کے اس کے آگے کوئی ایسی گیم نہیں تھی ہر طرح اس نے گیم سمجھ لو اینڈ کر لیا تھا سنی باہر کے بھی لڑائیں پنڈی کے پشاور کے لاہور سے باہر کراچی دبائی سے بھی اس ہمیں میسے آتے تھے شاہ نواز کے علاوہ گیم اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس نے اتنی کی عزت دی تھی شاہ نواز کو تو ہر کسی کے ساتھ اچھا تھا اگر یہ ڈگیٹ ہوتا شاہ نواز جنازے پہ اتنے لوگوں نے نہیں آنا تھا ڈگیٹ ہو نا ڈگیٹ آپ سمجھ لو کہ نا پانچ چھے لڑکے بھی نہیں ہوتے آدمی صرف ان کے گھر والے آ سکتے ہیں بلکہ ڈگیٹ کو لاش دیتے ہی نہیں تھانے والے نہیں دیتے اس سیٹ ایم پولیس مار لیتے ہیں اسے صرف ایک ہی شوق تھا اور ون ویلنگا تھا یہ ہی شوق تھا بات ون ویلنگا حالانکہ اس کی دو دفعہ ٹان ٹوٹ گئی ہے پھر بھی اس کو سبر نہیں ملا ہے پھر بھی اس نے گیم کر لی اچھا آپ ایک استاد ہونے کے ناتے ایک روحانی باپ ہونے کے ناتے اچھا لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمزہ صاحب ہیں یہ کس چیز میں استاد ہیں تو یہ رنہ ناظرین کو بتائیں آپ نے ان کی دیکھ بال کی اس لحاظر سے استاد ہیں یا آپ نے ان کو گیم کے بارے میں گائیڈ کیا اس لحاظر سے استاد ہیں تک لوگوں کو پتا چل دیں معاملہ کیا سب سے پہلے نا شاہ نواز کو میں نے نا اس کو سیکل لے کے دی سیکل پر تھوڑا سا نا ویلنگ کر لیتا تھا شاہ نواز تو حلقہ لگا اس کا ہاتھ سیٹ ہو گیا نا حالانکہ مجھے سیکل کا اتنا وہ نہیں تھا صرف میں نے نا اس کا ہاتھ دیکھنا تھا جب وہ تھوڑا سا بریکنگ اس کے ہاتھ میں آگئی پھر میں نے اس کو سیونٹی لے کے دی سیونٹی پہ نا یہ نا پاؤں لگا کے ویلنگ مار رہا تھا ہاتھ سمجھ لوگے نا تھوڑا بوتا اس کا سیٹ ہو گیا پھر میں نے اس کو کہا اس کو چھوڑا اوپر لیا کے نا سیونٹی پہ بس دوسرے گیر پہ گیم کرتے جاؤ جتنا بریک کور کرو گے تم آگے نکرتے جاؤ گے جب یہ سیونٹی پہ اس نے گیم سیکھی لی تھوڑی بہتی پھر ہونڈے پہ فرس ٹیم ہونڈے پہ میں نے اس کو سمجھ لوگے نا مینا وینیو آکشان آنواز کا ہاتھ سیٹ ہو گیا پھر کرتے کرتے نا کافی آگے بڑھتا جگیا کافی آگے بڑھتا گیا اچھا یہ ایک بات آپ سے کروں گا آگے لگتا نہیں کہ یار کاش کہ یہ ویلر نہ ہوتا تو یار زندہ ہوتا ایسا استاد جی کوئی لفظ ہے دماغ کے اندر اب تو آپ نے کس مائنڈ سے مطلب کس کو کہ آپ نے سوچا کہ یار بینو کامی سطح پر نام روشن کرے پاکستان کا یہی تھا ہمیں لالج کیا تھے آپ کو صحیح بتاؤں دیکھو ہمارا یہ پاکستان ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ پاکستان کا ایک نام روشن ہو جائے یہ ہمیں لالج تھی بس اور کوئی لالج نہیں تھی اس میں تو کوئی فیدہ ہی نہیں تھا نہ ہمیں کوئی پیسہ ملتا تھا ٹھیک ہے نہ ہمیں کوئی ایسے آکے نہ گھر سے آکے پیسہ دیتا کوئی ہمیں یہ کوئی لالج نہیں تھی صرف ہم ایک نام کمانا چاہتے تھے کہ پاکستان کا نام روشن ہو جائے پچھلو دنوں میں یو ٹو والوں نے ہمیں بلایا تھا کوئی اس کو سال ہو گیا تو ہم نے اپیر کی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ دو کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں کوئی سڑک ایسی دو کہ اگر یہ جتنے بھی بند ویلڈ ہے اسی رستے پر آئیں گے ہمیں کوئی سڑک دو سڑک ہمیں مل جائے اگر ہم باہر گیم کریں گے نقصان ہو جاتا ہے ہاسے ہو جاتے ایسی رن ہو جاتے کئی لوگ ایسے سمجھ لو کہ ہاسے ہاں دیت ہو جاتے ہیں یہ ہم نے لالج تھی کہ ہمیں کوئی سڑک ایسے باہر گیا ویلڈ ہے ان کو سڑکیں ملی ہیں پشاور والے ہیں کوئی کچھ کہتے نہیں ان کے سامنے ویلڈ ویلنگ مارتے ہیں اور ان کے سامنے ہونڈے سارے راڈ ہوتے ہیں نہ سمجھ لو آگے لمبر ہے نہ پیچھے لمبر ہے اگر یہ لاہور میں ایسا ہے ہلکہ ایسا سرنسل کو کچھ ہوا ہوا سب سے پہلے پکڑیں گے موبائل دکھاؤ کسی کی بھی ویڈیو نکل جاتی ہے چلو جی تھانے ہمارے لاہور میں یہ سسٹم چل رہا ہے تو بات یہ ہے یہ ہمیں لالہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا نام روشن ہو جائے تو مجھے بتائیں ہمارے ملک پاکستان کے بڑے افسران سیسی پیو لاہور آئی جی پنجاب سے ناظرین غیر قانونی اگر وہ کام تھا تو پولیس اسے سزا دے سکتی ہے اس نے پہلے سزائیں کارٹ بھی لیں ہیں پریسدا غیر قانونی کام تھا لیکن سر کوئی آخری میں پغام دینا چاہیے ہمیں انسام ملنا چاہیے بس اگر انسام نہیں ملے گا آپ سمجھ لوگے ہر کسی کا جیسے یہ شانواز کے ساتھ ہوا ویسے ہورتے جائیں گے اور دوسری بات ہاں یہی بات ہے بات یہ ہے اگر یہ ہمیں انسام مل گیا یہ میں کنفرم کہتا ہوں یہ پاکستان پہ ون ویلنگ ہتم ہو جائے گی اور دوسری بات اگر ہمیں انسام نہیں مل گیا ہم سڑپ کو نکلیں گے اور جلوس نکالیں گے سمبلی حال پہ بھی بیٹھیں گے ہم کہ یہی جلوس نکالیں گے بس انسام ملنا چاہیے انسام ملے گا ابھی یہ فیملی بیٹھی ہے میڈیا کے آسرے میڈیا آ رہا ہے آواز بن رہی ہے لیکن اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوگا تو ان کے بڑھیں کا لوہائی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تجاج کریں گے روڈ بلاگ کریں گے اور سمبلی حال کے باہر بیٹھیں گے ہمیں انسام ملنا چاہے اس اقتر اپنے میزبان مدسر کو جائزیں دیکھتے رہے مدسر کی باتیں ہیں پاکستان زندہ بار